مارکٹنگ میں جب جاتا ہے تو مارکٹنگ میں جب جاتا ہے تو کسٹمر کے پاس جب پہنچ رہا ہے کسٹمر کہہ رہا ہے دیکھو اس چیز کا میں تمہیں کمیشن دوں گا کس چیز کا کمیشن دے رہا ہے کبھی کبھار کسٹمر کے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں اور شروعات تھوڑے حدیعے سے گفت سے ہوتی ہے بعد میں جا کر کچھ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں شروع شروع میں ڈیمانڈ کئی بار نہیں ہوتا ہے شروع میں صرف گفت آتے ہیں بعد میں جا کر ڈیمانڈ جانے لگتے ہیں تو اس چیز کا راستہ کیسے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ جو بھی بینفٹ وہ کرے گا وہ سب کے سب چیز اونر کی انلیس اس نے اونر سے بات کر لیا اور جب بات کر لیا تو اونر کی نظر میں وہ چیز ہوگی اور جب اونر کے نظر میں وہ چیز ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوگا ماملہ اس کے اندر دھوکہ اور چیٹنگ کا ماملہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آجاتی ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن یونین منی گرائم وغیرہ کئی سارے جو منی ٹرانسفر سرویسز رن کرتے ہیں یہ منی ٹرانسفر میں جو کمیشن ہے وہ جائز ہے لیکن اس کے اندر بہت پاسبیلٹی ہے بہت احتیاط کی بات ہے کہ اس کے اندر سود کا ایلمنٹ نہ آ جائے اس کے اندر سود کا ایلمنٹ نہ آ جائے کیونکہ پیسہ جب کوئی ہینڈل کرتا ہے تو تھرہ سا احتیاط کی بات ہوتی ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کے پرنسپلز میں کہیں کچھ کنڈیشن تو نہیں ڈال دی ہے جس کے اندر پٹیکلر ڈیلے کے لیے پٹیکلر پرسنٹیج آف انٹریس وغیرہ پلس یا منس کچھ بھی ہونے والا ہے تو وہ چیز کے اجازے وہ پرابلم ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے بات اگر صرف پہنچانے کا چارج کوئی لے رہا ہے تو وہ پرمسیبل ہے وہ جائز ہے چلیے ہم نے ایجنسی کے مطالق کچھ باتیں دیکھی اب اگر یہاں پر کوئی سوال لگے آپ کو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں ایجنسی کے مطالق لوگوں میں ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگ دھائرکلی اس بارے میں فتوے دے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ جو ایجنٹ کی کمائے ہوتی ہے نا یہ حرام کمائے جو حرام ہے وہ تو حرام کہتے نہیں ہیں یا کہتے بھی ہیں لیکن جو حرام نہیں ہے اس کو کیسے حرام بول دیتے ہیں ہاں اس میں حرام چیز ہو سکتی ہے اگر ایجنٹ دھوکہ دہی کا کام کرے ایجنٹ چیٹنگ کا کام کرے ایجنٹ اپنی ٹرمز چھپائے اور سڈنلی بولے مجھے یہ بھی چاہیے جیسے کئی بار ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں جو کوئی چیز کلیر نہیں کرتے اپ فرنٹ بولتے نہیں ہیں کیونکہ شروع میں بولیں گے کہ مجھے یہ یہ چاہیے تو پھر کیا ہو جائے گا شروع میں جب بات کریں گے کہ دیکھو میں تمہارا کام تو کرنے تیار ہوں لیکن جو یہ فلان ارننگ آنے والی یہ میں رکھنے والا ہوں میں فلان چار جا کے لینے والا ہوں اگر وہ اپ فرنٹ کلیر کر دے تو سامنے والا کہے گا دیکھو یہ چارج میں نہیں دوں گا میں وہ چیز دینے تیار ہوں تو اس کے اندر ان کی ارننگ افیکٹ ہونے کا چانس ہے مثال کے طور پر کوئی ایسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ ایسٹیٹ ایجنٹ اگر اپ فرنٹ شروع میں کہے گا کچھ ریزنویل کرو وان پسنٹ کرو فلان چیز کرو اسی طرح بہت سارے ایسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو ایک سال ختم ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ رنٹل اگریمنٹ میں ایک اور رنٹ ہمیں ملے ایک سال بعد لیکن کئی بار یہ چیز شروع میں سپیسیفائی نہیں کرتے کیونکہ اگر شروع میں کہیں گے کہ دیکھو میں ابھی تمہارا ایک رنٹ لینے والا ہوں ایک مہینے کا رنٹ لینے والا ہوں اور ہر سال ہر سال جتنی بار تم رنیو کروں گے ہر سال میں ایک ایک مہینے کا رنٹ لوں گا تو اگر شروع میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کسٹمر کہے گا دیکھو میں ابھی ایک بار دینے تیار ہوں بار بار کلے میں تیار نہیں ہوں تو اسی وجہ سے وہ لوگ شروع میں بات نہیں کرتے سب کی بات نہیں ہے اور بعد میں ایک سال بالا کے کہتے ہیں ابھی دو میرا ایک مہینے کا رنٹ اور نہیں دیں گے تو یہ کریں گے ہم لوگ وہ کریں گے اب یہ چیز کیا ہے تو ایجنٹ ہو سکتا ہے بتائے گا ہی نہیں وہ لے کیا بتاتا ہے پہلے دیکھ لیتا ہوں پھر بعد میں دیتے ٹائم پہ اس کو کم دے کے روانہ کر دیں گے تو اسی طرح وہ ایجنٹ کا جو اگر پہلے نیگوشیٹڈ نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا اس سچویشن میں آپ کو بتا ہے اگر پہلے سے چارج نیگوشیٹڈ نہیں ہے تو اس سچویشن میں کیا کریں گے کس کی بات مانیں گے ایجنٹ کی بات مانیں گے کہ وہ کسٹمر کی بات مانیں گے یا کس کی بات مانیں گے اگر پہلے سے نیگوشیٹ نہیں ہوئے پرائیس تو کس کی بات مانیں گے ایجنٹ کی کی کسٹمر کی یا کچھ اور بلکل صحیح جو عرف ہے کسٹم ہے جو چیز نارملی چلتی ہے کہ اگر نارملی اس ایریا میں نارملی بروکرز ایک رینٹ لیتے ہیں یا ایک ٹکا لیتے ہیں تو جو نارمل چیز وہاں پر ہے وہ چیز کرنی ہوگی اگر اس ایریا کے بروکرز نارملی 2% لیتے ہیں 2% دینا پڑے گا اگر اس ایریا کے رنٹل اگریمنٹ میں نارملی بروکرز دو مہینے کا رینٹ لیتے ہیں دو مہینے دینا پڑے گا اگر نارملی بروکرز دو مہینے کا رینٹ سٹارٹنگ میں لیتے ہیں ہر سال دیتے ہیں تو نارمل جو چیز ہے وہ کرنا ہوگا کیونکہ آدمی اگر کسٹمر وہ نارمل کو اوائیڈ کرنے کے لیے نگوشیٹ کیے بغیر بعد میں کچھ ہاتھ میں پکڑا دے گا تو کسٹومر پانٹ او یو سے بھی غلط ہے انصاف کی بات سب طرف اسلام نے بتایا اور اسلام نے سکھایا ہے کہ نائنصافی کسی کے ساتھ نہ ہو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجنسی کے مطالق ایک بات ہے کسی وجہ سے لوگوں میں کنفیوشن ہے تو متلقاً ٹوٹلی ڈائریکٹلی حرام بول دینا بلکل غلط بات ہے اور کچھ لوگ اس میں ایک رول بتاتے ہیں بولتے دونوں طرف سے تم نہیں لے سکتے ایک ہی طرف سے لے سکتے ہیں حالانکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے دونوں طرف سے بھی ایک سیم ایجنٹ ہو سکتا ہے اس کی ایک دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کیا میں تمہیں ایک اچھی جگہ پر تمہاری شادی کراؤں تو انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابیہ سے کہا کہ کیا میں کسی صحیح شخص سے تمہاری شادی کراؤں اس نے بھی کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم دونوں کی شادی کراتا ہوں مطلب وکیل آپ کو پتا ہوگا نا نکاح کی کونٹریک میں ہوتا ہے وکیل کون ہے وکیل وکیل کا کنسپٹ کیا ہے وکیل ایجنٹ ہوتا ہے ایجنٹ یعنی کیا یہاں پہ بولے یہاں پہ ایجنٹ کہاں سے آگیا تو یہاں پہ ایجنٹ کا کیا مطلب ہے جیسے میں بتایا ایجنٹ پیڈ ہونا ضروری نہیں ہے ایجنٹ یعنی کسی کی طرف سے کوئی اور تو یہاں پر وہ لڑکے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ لڑکی کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شادی کرا دی تو کسی کی طرف سے جب کوئی آتا ہے کہ تم مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہو تو مطلب جو ایجنٹ کام کرے گا اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے اسے اپائنٹ کیا جس نے اسے اپائنٹ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلیسٹلی پرمیشن لی تھی دونوں کی دونوں کی طرف سے وہ اپائنٹ ہوئے تھے اور پھر انہوں نے دونوں کی شادی کرائی اس سے پتا چلا دونوں طرف سے بھی ایک ایجنٹ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں پیمنٹ کی بات نہیں تھی یہاں پر لیکن دونوں طرف سے تو ایجنٹ سیم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر کوئی حرج نہیں اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور دلیل نہیں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے تجارت کے اندر ایک بیسک رول ہم سب سیکھ چکے ہیں اور وہ بیسک رول کیا ہے کیا ہے وہ بیسک رول کہ وَحَلْلَّا خُلْبَيْا تجارت کو اللہ نے حلال کیا تو تجارت کی جو سب شکلیں ہیں، سب حلال ہیں جو حرام اکلی لی دیا ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے باقی سب حلال ہے تو مطلب حلال انلیمٹیڈ ہے حرام لیمٹیڈ ہے تو تجارت کے اندر اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ بھی حرام ہے تو دلیل کسے دینی پڑے گی ہمیں دینی پڑے گی حلال کی دلیل یا اس سے دینی پڑے گی کوئی بھی ٹائپ کی تجارت اگر کوئی کہتا ہے یہ تجارت حرام ہے تو دلیل کسے دینی پڑے گی جو حرام کہہ رہا ہے اسے دلیل دینی پڑے گی کچھ سوال ہو یہاں تک تو آپ پوچھ سکتے دونوں چیز بیس سلم کے بارے میں بھی اور ایجنسی کے بارے میں بھی میرا ایک سوال تھا کہ موبائل کی دکان ہے اس میں نیا موبائل بھی بکتا ہے اور پرانا موبائل ریپیر بھی ہوتا ہے یعنی جنرلی سب جگہ ایسی چلتا ہے کہ جو پرانا موبائل ریپیر کرتا ہے جو بندہ ریپیر کرتا ہے تو اس کا جو پروفٹ رکھ لیتا ہے سیٹ کو نہیں بتا اس کے لیے کیا حکم جنرلی ایسی چلتا ہے کہ جو ریپیر کرنے والے لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کا سیٹ ناراض ہوتا ہے بھائی کا سوال بہت آسان ہے اور بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی موبائل ریپیرنگ کی دکان ہے وہاں پر نئے موبائل بھی آتے ہیں کبھی پرانے موبائل ریپیر کے لیے بھی آتے ہیں تو جو وہاں کام کرنے والا ہے وہ نئے موبائل بیچنے میں سیلز مینشپ بھی کرتا ہے پرانا موبائل آگیا تو ریپیر بھی کر لیتا ہے ریپیر جو کیا اس کے پیسے خود ہی رکھ لیتا ہے کہ وہی محنت کے پیسے ہیں اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر اس اونر کو پتا ہے اس کی اجازت سے وہ چیز ہوئی ہے اس نے رضا مندی بتا دی ہے اور رضا مندی سے اس کو ملا ہے تو وہ چیز اس کے پوری طرح سے حلال ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اونرز بھی اس چیز کو جان کر اسی حساب سے سیلری ٹرمز نیگوشیٹ کریں گے وہ کہتا ہے دیکھو میں سیلری اتنی دوں گا لیکن تمہارے اتنی کمائی ریپیر وغیرہ کر کے ہو جائے گی تو میں سیلری اتنی دے رہا ہوں اتنا تمہارا جو بھی ہوا وہ تم کما لینا تو یہ چیز کے اندر رضا مندی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ چیز پوری طرح سے جائز ہو جاتی ہے لیکن اگر رضا مندی نہیں ہے تو پھر وہ چیز نا جائز ہو جائے گی کیونکہ رضا مندی ایک بہت اہم کنڈیشن ہے ہاں فری لانس میں باہر دکان کے اندر نہیں باہر اگر وہ جو بھی کر رہا ہے اس کے پاس پرسنلی کوئی بھی پرسن آتا ہے پرسنلی اس کی کانٹیکس کے ذریعے کوئی بزنس آتا ہے باہر وہ جو ریپیر کرے کہیں اور کچھ اور کام بھی کر لے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جب وہ دکان کے اندر ہے تو وہ جس کی طرف سے بیٹھا ہے اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ کوئی چیز کر بھی لے گا تو اس کے لئے وہ چیز صحیح نہیں ہوگی بھائی کا سوال بہت اچھا ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارے ریپیر والے ریپیر کے پیسے خود رکھتے ہیں اور نارملی یہی بات ہے لیکن ایک پٹیکلر اونر ہے وہ ناراض ہو رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے یہاں پیسے تم نے رکھو گے ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا وہ جو اونر ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے رولز کی لیمٹ ہے کیا لیمٹ ہے مثال کے طور پر سوسائٹی میں رول ہے کہ دو ٹکا بروکریج ہوگی لیکن کسی بروکر کے ساتھ کوئی کسٹمر نے نیگوشیٹ کیا میں تمہیں دو ٹکا نہیں دینے والا ہوں میں تمہیں ایک ٹکا دے سکتا ہوں بزنس کرنا ہے میں ساتھ کرو نہیں کرنا نہیں کرو اب وہ کیا ہے وہ شخص اگر اگری کر لیا تو سوسائٹی کا رولز اوورول ہو گیا اور یہاں پر ابھی وہ پرٹیکلر ٹرانزیکشن میں دونوں جو باہمی رضا مندی سے کر رہے ہیں وہ رضا مندی والی چیز ہوگی تو اگر وہ اونر نے سپیسیفائی کیا ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں تو وہ ایمپلائی کے لیے وہ چیز لینا سہی نہیں ہے اور وہ چیز رضا مندی کا جو پہلا رول ہے وہ چیز کو توڑنے والی چیز ہو رہی ہے زید بجے صاحب نے موبائل کا کیا کوئی پرسن موبائل پرچیس کرنے جاتا ہے اور وہ بلتا ہے میں کل پیسے دوں گا اور وہ بلتا ہے میں موبائل بھی کل دوں گا تو وہ جائز نہیں ہے مطلب دونوں سائٹسے مطلب وہ رکھنا ٹھیک ہے بھائی نے یہ کرزے کے بدلے میں کرزے کے مطالق سوال لیکن ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سمجھے موبائل شاپ میں گئے موبائل پرسنڈ آگئے اور ہم اس کو بولے کہ چار دن دن میں پرچیس کرنے والا ہوں یہ بیچنا نہیں تو یہ کیسے ہے مطلب وعدہ کرنا بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے کرز ہے کہ جیسے ہم نے دونوں نے بات کیے انہیں موبائل تین تھاؤزنڈ میں چاہیے اور یہ موبائل کی قیمت میں بھی تین تھاؤزنڈ بتا رہا ہوں یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس چیز کے اندر یہ بھی پیمنٹ بعد میں دیں گے میں بھی موبائل بعد میں دوں گا تو یہ ڈیل کر لیے تو غلط ہو گیا لیکن اگر مان لیجئے کہ اس کے اندر مسئلہ اس طرح سے ہے کہ وعدہ کی کہ میں کہہ رہا ہاں انشاءاللہ تمہیں بیچنے والا ہوں اور یہ کہہ رہا ہاں انشاءاللہ میں آپ کے پاس ہی خریدنے والا ہوں تو پھر اس کے اندر وعدہ کرنا ڈیل نہیں ہوا وعدے کا ایک گنجائش ہے وعدے کے تحت کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ڈیل کر لیے تو غلط ہو جائے گا وعدہ کرنے میں پرابلم نہیں ہے ہم یہ پوائنٹ کا ہی بار دیکھ چکے ہیں بائنڈنگ نہیں ہے اگر یہ کل نہیں آیا یا کل میں کہوں نے رہندو میں نے مائنڈ چینج کر لیا تو یہ لیگلی مجھے سو نہیں کر سکتے اسلامی شریعہ میں لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوا یہ مورالی اخلاقی طور پر بائنڈنگ بھلے ہوا لیکن لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے ایک فلائٹ بیشنے کا ہے تو فلائٹ بیشنے کے پاس جاتا ہے تو اسو کہتا ہے کہ میں تیرا فلائٹ ففٹی لیکس میں بکوا دوں گا اور پھر وہ بولتا اچھی بات ہے ففٹی لیکس میں بکوا دوں گا اور دوسر بائنڈ کو ڈھونٹا اس سے بات کرتا ہے کہ اچھا تجھے خریدنے کا ہے کہ میں چھوڑے ففٹی فائنڈ میں دلوا دوں گا تو ایسی بیلنگ جائے سے جزاک لکھر چچا نے ایک سوال پوچھا ہے اور یہ سوال کے نے بہت حکمت ہے سمجھنے کے لیے دیکھئے یہ چیز کے اندر ہم ایک اور رول جو ہم نے پہلے سیکھے ہیں وہ رول کو ہم لانے والے ہیں وہ رول کیا ہے بخاری کی ایک حدیث کے تحت جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں سوال یہ ہے کہ مان لیجئے کہ ایک کسٹمر ہے جو کہتا ہے کہ دیکھو میرا فلائٹ ہے ففٹی لیکس کا ہے مجھے ففٹی لیکس چاہیے اس فلائٹ کے لیے تو ایجنٹ کہتا ہے میں ففٹی لیکس میں بکا دوں گا وہ ایک کسٹمر کو لاتا ہے اور کسٹمر کو لاکر کہتا ہے کہ میں ففٹی فائل ایک میں تمہیں ایک فلائٹ دلاؤں گا ٹھیک ہے اب اس سیچویشن کے اندر کیا یہ ٹرانزیکشن جائز ہوگا نہ جائز ہوگا اس کے اندر بظاہرن اس کے آوٹر فارمیٹ سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کے اندر کچھ انٹرنل چیزیں ہیں پہلے ایک انٹرنل چیز یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کاروان آ رہا تھا باہر سے دوسرے شہروں سے اور کاروان کے آنے سے پہلے ہی کوئی وہاں پہنچ رہا ہے اور پہنچ کر کے وہاں پہ پرچیز کر رہے ہیں اس سے پہلے کے وہ مارکٹ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکبان جو آنے والے جو کاروان ہیں ان کے پاس سے آگے بڑھ کر وہاں سے پرچیز کرنا حرام کیا پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلمی جس میں آتا ہے کہ جو اگر کوئی کرے گا پرچیز وہاں پر تو وہ سید جو اس کا جو اونر ہے وہ جب مارکٹ میں آئے گا فہوا بھی خیار تو اسے اختیار مل جائے گا اختیار مل جائے گا مطلب وہ چاہے تو اس ٹرانزیکشن کو کینسل کر دے مطلب کہ وہ پہلے بیچ ضرور سکتا ہے لیکن وہ کنفرم کب ہوگا ٹرانزیکشن وہ ٹرانزیکشن پورا تب ہوگا جب اس کا کنفرمیشن آ گیا مارکٹ میں پہنچا اس نے مارکٹ کے بھاؤ دیکھا کہا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے صحیح ڈیل دیئے تو کنفرم ہو گیا اب یہاں پہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیچنے والا بھولا بھولا ہوتا ہے اس کو مارکٹ کے ریٹ نہیں پتا ہے اس کو پوٹینشل نہیں پتا ہوتا ہے جیسے وہ آنے والے کاروان والے بھولے بھالے ان کو معلوم نہیں ہے کہ مارکٹ میں کیا ریٹ کھلا ہوا ہے اور یہ جو شک شہر میں سے نکل کے آ رہا ہے اس کو مارکٹ کے ریٹ پتا ہے تو کاروان والوں کو مارکٹ کا ریٹ نہیں معلوم ہے وہ ان کی اگنرنس کا فائدہ اٹھا کر ان کو چیٹ کرے اس طرح سے اس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور اس کو سیف گارٹ کیا آنے والے کاروان کے انٹریسٹ کو اس کے حق کو سیف کیا کیسے سیف کیا کہ وہ جب آئیں گے تب جا کر ان کو اس کا اختیار مل جاتا ہے کہ چاہیے تو کنفرم کرو چاہیے تو کینسل کرو اب جب یہ اختیار مل گیا تو آنے والا آ کر جو آ رہا ہے شہر سے وہ صحیح بیانی کرے گا صحیح بات ہی بتائے گا تاکہ غلط فائدہ نہ اٹھائے اب یہاں پر اگر کوئی بیچنے والے کا غلط فائدہ اٹھانے والے ہیں یا خریدنے والے کا غلط فائدہ اٹھانے والے ہیں چیز کے بارے میں کوئی غلط بات بیان کیا جائے وہ بات صحیح نہیں ہوگی اور کیا اس میں غلط ہو سکتا ہے آپ بتائیے ایسے ٹرانزیکشن اور کیا غلط ہو سکتا ہے on the face of it ٹرانزیکشن تو صحیح کیونکہ اس نے اجازت دی اور اجازت کے نہ کوئی بات نہیں لیکن اجازت کے اندر کیا ایک غلط چیز ہو سکتی ہے کسی کی اگنرنس کا فائدہ نہیں اٹھائے جائے ہاں اگر کوئی مارجن آدمی کماتا ہے کہ یہ ہوتا ہے پچاس پچپن دونوں میں یہ ڈیلز ہوتے ہیں یہ ایریا میں ڈیل ہوتے ہیں یہاں سے یہاں تک ٹھیک بات ہے اگر ایکسپٹڈ چیز ہے وہاں پر کوئی اس نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا تو ٹھیک بات ہے لیکن اس میں اور ایک بات ہے جس کا خیال لکھنا ہوگا اس میں ایک خطرہ کیا ہے اس میں خطرہ یہ ہے کہ کوئی غلط بیانی سے کام نہ لے وہ کیونکہ کئی بار ایسا جب مارجنز انوالڈ ہوتے ہیں تو کہیں کوئی جھوٹ کہیں کوئی بات کہیں کوئی بات چھپانا کہیں کوئی چیز کنسیل کرنا ایسی کچھ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو یہ چیز یہ جو کلیریٹی نہ ہونا یہ بھی پرابلمائٹک فیکٹر بن جاتا ہے جس کی ویعہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ البائی یعنی بالخیار مالم یتفرقہ بیچنے خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک الگ نہ ہو جائے فائن صدقہ سچ بولیں گے ایک دوسرے کا بھلا چاہیں گے اس تجارت میں ان کے لئے برکت ہو جائیں گی اگر جھوٹ بولے اور دھوکہ دہی سے کام لے محیقت برکتو بہی ہیما تو اس تجارت کی برکت چلی جائے گی کوئی دھوکے کا کام نہیں ہونا چاہیے کوئی جھوٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے ویسا کچھ ہو سکتا ہے جائز طریقے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ آخری سوال اچھا سوال کچھ رہے ہیں ایک پہشان والے ہیں تو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہاں کا جو ریٹ ہائی تھا لب کرنسی کا ریٹ اوپر تھا تو انہوں نے پیسہ لیا اور یہاں ہنڈیا کے کام میں لگا دیا لیکن جو وہاں کم ہوا تو وہ اٹھا کر سب اپس کر دیا میں تو کرزہ اپس کر دیا اس میں کچھ پرابلم تو نہیں ہے وہاں پہ کرز لیا انہوں نے بغیر سوڈی کرز انشاءاللہ بھائی کا سوال ایک اچھا سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے فورن میں کرز لیا بنا اکسود کا کرز اور کرز لے کر اس نے وہ کرز کے پیسے انڈیا میں انویسٹ کیے لیکن جب کرنسی ریٹ اس طرح سے ہو گیا کرنسی ریٹ ایکچلی یہاں سے الٹا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا کیونکہ اگر یہ ٹائم پہ وہ کرز وہاں فورن بھیجیں گے تو ابھی تو کرنسی کی ویلیو بہت کم ہے اور کنورٹ ہو کے وہاں پہ انہیں فورن میں اماؤن کم ملیں گے یہ ٹائم اچھا ہے وہاں سے یہاں لانے کے لئے اگر الٹی بات ہوتی انہوں نے مارکٹ سچویشن میں ایڈوانٹیج دیکھ کر کرنسی کو پھر سے ٹرانسفر بیک کر دیا جب پرائیس ایڈوانٹیج تھا پرائیس ایڈوانٹیج تھا تو تب ٹرانسفر بیک کر دیا اپنا کرز ادا کر دیا تو کیا یہ صحیح گلت ہے صحیح ہے اس میں کوئی گلت کی گنجائش نہیں ہے کیا مطلب کیونکہ کرنسی کے اندر یہاں سے وہاں کرنا اس میں کوئی پرابلم نہیں کرنسی میں سب ایک رول ہے جو سونے اچاندی کا رول ہے اور وہ کیا ہے یادن بی یادین ہینڈ تو ہینڈ یعنی کرنسی جب ایکسچینج کرتے ہیں تو وہ ہینڈ تو ہینڈ والا معاملہ ہونا چاہیے باقی اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے اب کوئی کہے گا کہ اگر الیکٹرونکلی کنورٹ ہونے والی کوئی چیز یا یہاں سے ہم الیکٹرونکلی دالیں گے وہاں پہ وہ آٹومیٹکلی ملے گی تو اس میں ڈیلے نہیں ہے وہ ہینڈ تو ہینڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میوزیکل انسٹرومنٹ بیچنا بنانا منیفیچر کرنا مثلا ٹی بی ویڈیو کیمرہ یہ سب کیا جائز ہے کیا ہے بھائی کا سوال ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس منیفیکچر کرنا کیسا ہے اگر یہاں تک سوال ہم سنیں گے تو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جیسے گٹار یا یہ سب تو میوزیکل انسٹرومنٹس جیسے میوزیک نکلتی ہے وہ سب کو منیفیکچر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا حرام یوز ہے اس کا کوئی اچھا یوز ہے ہی نہیں وہ حرام ہی چیز ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ ٹی وی جو ٹی وی ہے اس کے اندر ٹی وی ہے اور ٹی وی کے علاوہ آپ نے کیا بتایا ٹی وی کے اندر کیا معاملہ ہے کہ میں نے آپ کو تین رولز بتائیں ایک رول یہ ہے کہ اگر کنفرمڈ حرام استعمال ہے تو وہ چیز کو بیچنا حرام ہے اگر صحیح اور غلط دونوں ہو سکتے ہیں تو وہ چیز کو بیچنا جائز ہے اگر زیادہ چانس غلط کا ہے لیکن صحیح کا بھی چانس ہے لیکن صحیح کا چانس کم ہے تو وہ مقروح ہے ٹی وی کے معاملے میں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کدنے بیچ رہے ہیں اگر مان لیجئے کہ کوئی اسلامی سنٹر آیا کہ ہمیں یہاں پہ ایک ٹی وی لگانے کا ہے اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو انشاءاللہ غلط استعمال نہیں ہے مان لیجئے کہ کوئی اگر نون چیز ہے کہ کوئی بہت ہی دیندار لوگ ہیں جو صرف دینی پروگرام فیلی ہوئی ہے بے ہی آئیاں فیلی ہوئی ہے برائیاں فیلی ہوئی ہے اور لوگ عام طور پر اگر آپ کہیں کہ کچھ سوسائیٹیز ہوتی جہاں پہ بہت تقویے والے شاید لوگ ہوں گے اگر ویسے کوئی سرکل میں کوئی ٹی وی بیچ رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن باقی ویسے لوگ اکثر بہت زیادہ ٹی وی میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں گے ہے نا اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر کوئی گلت استعمال زیادہ ہے جیسے ایسے ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.9% ہاں گلتی استعمال ہونے والا ہے تو اس سیچویشن میں ٹی وی بیچنا کیسا ہے تو یہ ایک بہت ہی وہ حرام والی چیز کے بلکل almost touch ہوتا دکھ رہا ہے touch ہی ہوتا دکھ رہا ہے تو اس وجہ سے اس چیز سے بچنا چاہیے اس چیز سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ almost وہاں پہنچ گیا سمجھ لیجئے لیکن لیپٹاپ اور کمپیوٹر کی بات الگ ہے کمپیوٹر اور لیپٹاپ کے اندر صحیح استعمال اور غلط استعمال دونوں کی گنجائش ہے بہت زیادہ ہے غلط استعمال کی بھی گنجائش ہے اور صحیح استعمال کی بھی گنجائش ہے بلکہ اس کے اندر جو کئی سارے استعمال ہوتے ہیں جیسے کوئی documents کے لئے use کر رہا ہے کوئی اپنے کام کے لئے office کام کے لئے کوئی اور کئی اور چیزوں کے لئے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر غالب شاید majority بھی استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لئے تو اس کے اندر ایک situation change ہو گئی اب جیسے میں نے آپ کو تین rules بتایا ہیں تو آدمی وہ تینوں rules کو دھیان میں رکھ کر situation to situation area to area case to case اسے apply کریں اور اس چیز کے مطابق وہ فصلہ کریں تو لیکٹاپس اور کیمرہ بھی پوچھا کیمرے کا کیا کہیں گے کیمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرہ کا استعمال کون کرنے والا ہے اگر کیمرہ کا use مان لیجئے کوئی movie بنانے کے لئے ہے feature film بنانے کے لئے ہے کیمرہ کا استعمال کیا home use میں ہے تو home use کے اندر بھی فتوہ اس بارے میں یہی ہے کہ جو شادیوں میں use کرتے ہیں جو گھر کے اندر use کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کل وہ بیوی اس کی ہے کل اس کا divorce ہو جائے گا تو بھی اس کی photos اس کے پاس ہوگی ویڈیوز اس کے پاس ہوگی اگر ہو گیا تو اور اس کے اندر problems بھی ہو سکتے ہیں کوئی non-mahram دیکھ سکتا ہے کسی non-mahram کے پاس جا سکتی ہے تو home videos کے اندر بھی جو بیٹر یہی ہے کہ یہ سب چیزوں سے بچنا ہی چاہیے یہ چیز کے اندر اچھا استعمال بہت ہی شاید کم ہوگا اور برا استعمال بہت ہی زیادہ ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے case to case کہ مان لیجئے film industry کا order آیا کہ ہمیں دس کمرے supply کرو تو کوئی وہاں پہ کام نہیں کر سکتا ہے ہاں Islamic center کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے لیکن ایسے use بہت کم ہے اس میں بھی case شاید ایسا ہی ہو جائے گا کہ بہت large percentage غلط کا ہے اور بہت ہی تھوڑا percentage صحیح والے ملیں گے غلط والے ہی زیادہ ملیں گے تو اس case کے اندر situation میں آدمی کو بہت ہی کم dealing کرنی پڑے گی زیادہ dealing نہیں کر سکتا ہے جب ایسے situation ہے تو چیک کرے گا پہلے کہ یہ صحیح جگہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے غلط جگہ ہم سوال کا جواب دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی agent کو بیچنے والا کہتا ہے کہ مجھے پچاس چاہیے اور وہ agent اسے پچپن میں بیچتا ہے تو کیا یہ اس agent کے لئے صحیح ہوگا نہیں ہوگا basically اس بارے میں بات یہ ہے کہ اس موضوع کے متعلق علماء میں اختلاف ہیں اور اختلاف کے اندر ہم دیکھتے ہیں امام احمد نے جو رائے قائم کی ہے وہ دلائل کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہے جیسے مثال کے طور پر امام بخاری نے ایک باب قائم کی ہے اپنی صحیح میں تو پیمنٹ کی مطالق انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا قول لائے ہے اور عبداللہ ابن عباس کا قول میں پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص کہہ ہے یہ کپڑا تم بیچو اتنے اتنے کے اوپر جو ملے گا وہ تمہارا یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا تو پتا چلا اگر کپڑے کے لئے جو چیز ہے اتنے اتنے کے اوپر جو ملے گا وہ تمہارے لئے اسی طرح ابن سیرین تابعی ہے اذا قالا وہ کہتے ہیں یہ چیز اتنے میں بیچو اس کے اوپر جو پروفٹ ہوا وہ تمہارے لئے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ابن سیرین تو مطلب ابن سیرین ابن عباس کا جو ہم نے قال دیکھا اور انہوں نے امام بخاری نے یہ دونوں قال دینے کے بعد وہ خود دلیل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا رہے ہیں جو حدیث ہے المسلمونہ اندہ شروع تیہم مسلمان اپنے شرطوں پر ہوتے ہیں تو یہ حدیث لا کر وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث سے ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ اس طرح کی تجارت کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس متعلق علماء میں اختلاف ہے اور کچھ علماء کے ایک طبقے نے اس تجارت کو صحیح نہیں کہا لیکن دلائل کی روشنی میں اور جو سلف کا قول ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس چیز کے متعلق گئے ہیں تو جو علماء کہتے ہیں کہ یہ تجارت جائز ہے دلائل کی روشنی میں بات زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے لیکن اس کے نے کوئی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی اگنرنس کا غلط فائدہ اٹھانا نہیں ہونا چاہیے کسی کی جہالت یا لیک آف نالج کا غلط فائدہ اٹھانا نہیں ہونا چاہیے جو تمام چیزیں جو نارمل تجارت میں ہوتی ہیں باقی ادروائز اگر کوئی بروکر ہے جس کے پاس استطاعات ہے کہ کوئی پروڈک کو اور اچھا مارکٹ کر گئے اور اچھی طرح سے کوئی پروڈک کا اچھا بھاولہ سکتا ہے تو وہ اپنی استطاعات کو صحیح حلال جائز طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے ایسی شرط سیٹ کر کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے سکتا ہے